اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان ہمارا آج کا یہ اجتماع بھی موضوع کے اعتبار سے تو خصوصی کہلا سکتا ہے لیکن در حقیقت میرے ہفتہ واری درس قرآن کریم ہی کی ایک کڑی ہے جنہ اب آپ کو اس سے پہلے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے متعلق میرے خیالات سننے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ میرا مستقل موضوع ہوا کرتا ہے قیام اقبال اور قرآن کریم اس لیے ہے کہ میرے نزدیک حضرت علامہ کی ساری عظمت اور عقیدت اس لیے تھی کہ انہوں نے قرآن کریم جسے ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے لکھ چھتا تھا اس دور میں ایک کتاب زندہ کی حیثیت سے پیش کیا اور قوم کو بتایا کہ اس کی تباہ حالیوں کا علاج اس کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتا قرآن کریم اللہ لا الہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو ہر قسم کے تصورات خیالات نظریات سے پاک کرے اور اس کے بعد اللہ یہ ہے کہ جو واقعات سامنے آتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں ان کا تجلیہ کرے اور وہیں سے اس کی رہنمائی پائے علامہ اکبال نے اپنے متعلق بہت پہلے یہ کہہ دیا کہ میرا مسلک یہی ہے جہاں تک حصہ لا کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ میانے آب و گل خلوت گزیدم زی افلاتون و فارابی بریدم وہی دشواری جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت علامہ کا بیشتر کلام فارسی میں ہے اور ہماری یہ آنے والی نسلیں ہماری غلطی کی وجہ سے فارسی تو ایک طرف وہ اردو سے بھی بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اب ان اشعار کا ترجمہ اس کی کوشش ایسی ہے جیسے انسان خوشبو کی تلاش میں پھول کی پتیوں کو مسلکہ رکھ دے ترجمہ تو کیا کروں گا لیکن کچھ مفہون بتانا ہی پڑے گا انہوں نے کہا یہ ہے کہ مغرب کے مفکر ہوں یا خود مسلمانوں کے حکماء میں نے اپنے آپ کو اپنے افکار کو ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ نہیں کیا میں ان سے کچھ مستعار نہیں لے رہا میں نے ان میں سے کسی سے کچھ نہیں مانگا میں نے دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھایا اور یہی ہے وہ چیز جسے لا الہ کہا جاتا ہے جہان کو اپنی نگاہ سے دیکھنا اور اس کے بعد جو اللہ کا حصہ آتا ہے انہوں نے اپنے سب سے پہلی تصنیف اثرار و رموز میں ایک دعا مانگی ہے آخر میں اور وہ دعا ہے وحضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ ارجمند میں دعا کرنا اور دعا کرنے والا اقبال ہو تو پھر جذبات کی گہرائیاں کہاں تک نہ پہنچ جائیں گی دعا میں کہا یہ ہے کہ گرد دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست جو کچھ میں کہوں اگر اس میں قرآن کے علاوہ کوئی ایک حرف بھی اور ہو تو اس کے بعد دیکھئے کہ سب سے بڑی محرومی جو دنیا میں ہو سکتی ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اس محرومی کو اپنے اوپر لے رہے ہیں کہتے ہیں کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن اور جذبات کی انتہا ہے جہاں جا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت ہو کہ میں نے جو کچھ کہا ہو اس میں قرآن کے خلاف کچھ ہو تو روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا اس سے بڑی چیز کہہ نہیں سکتا تھا اقبال حضور سے یہ کہے کہ اگر میں نے قرآن کے خلاف دانستہ کچھ کہا ہے تو پھر یہ اپنے پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر گئے تو اقبال نے شروع سے یہ چیز کہی دنیا کے حوادث ساری تحریکات جتنے نظریات اس کے کام نہیں آئے اس نے انہیں اپنی نگاہ سے دیکھا پرکھا تجزیہ کیا اور اس کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں ایک رہنمائی مانگی اور جب کسی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کی نگاہوں میں مانگے ہوئے تصورات نہ ہو اور وہ قرآن کریم کی روشنی میں نتائج تک پہنچنا پڑے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو انہوں نے خود کہا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے عقص اس کا میرے آئینہ ادراس میں ہے ابھی آنے والا واقعہ پردہ فلک کے اندر ہوتا ہے اس کا عقص میری فکر کے آئینے میں آ جاتا ہے اور یہ عزیزان امان کوئی پیشین گوئی نہیں ہے اقبال کو کسی قسم کا دعوی نہیں تھا اسے پیشین گوئیاں کرنے کا دعوی نہیں تھا وہ معمول من اللہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ تو کچھ بھی دعوی نہیں کیا اس نے بات یہ بڑی آسان ہے اور ہر شخص کو یہ حاصل ہو سکتی ہے قرآن کریم کی روح سے جس طرح سے کائنات کے اندر اطل قوانین جاری اور ساری ہیں اسی طرح سے قوموں کے عروج و زغال کے لیے بھی خدا نے عبدی اطل اور غیر متبدل قوانین دیئے اگر کسی شخص کی نگاہ قرآن کے ان قوانین پر ہو تو وہ ایک قوم کی روش کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کا انجام اس کا محال کیا ہوگا جس طرح ایک محکمہ اگری کلچر کا ہنرمند یہ بتا سکتا ہے کہ اس کھیپ سے کتنے دانے نکلیں گے جس طرح سے ایک ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ اس مریض نے یہ کچھ کیا ہے تو تم دیکھو گے چھ مہینے کے بعد اسے دیکھ ہو جائے گی جس طرح سے ہر وہ شخص کے جسے ان قوانین کی اوپر نگاہ ہوتی ہے وہ شروع میں ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اسی طرح سے ہر وہ دیدہ ور کہ جو اپنی نگاہوں کو غیروں کے افکار و تجلیات تصورات سے پاک کر لے اور پھر قرآن کریم کی روشنی میں ان تحریکات کا جائزہ لے تو وہ قوم کی ابتدا سے بتا سکتا ہے کہ اس کا معال کیا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو انہوں نے خود کہا تھا کہ خارے دیدو احوالے چمن گفت وہ تو ایک کانٹہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس گلستان کی کیفیت کیا ہے اقبال کے شعور نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مخشرت کی تعذیب و تمدن کے کم کماتے ہوئے چراغ بھی گل ہونے کو تھے مغرب نے ایک نئے نظام تمدن و تعذیب کی بنیاد رکھی تھی جس کی درخشندگی اور تابناکی سے بڑے بڑے دیدہوروں کی نگاہوں میں خیر کی پیدا ہو رہی تھی دنیا بھر کی قومیں اس تعذیب کی نقالی میں فخر محسوس کرتی تھی چاروں طرف سے اس کی توصیف اور تعریف میں غلغلے بلند ہوتے اور پسیدے پڑے جاتے تھے یوں نظر آتا تھا گویا انسان نے پھر سے اس فردوس گنگشتہ کو پا لیا جہاں سے وہ اس بہستی سے نکلا تھا کہ اتنے میں مشرق کے اس تیرہ اور تیار ویرانوں کا ایک تیس سالہ نوجوان تیس سالہ نوجوان تالو بھی لو اس تلسم خانہ رنگو بھی وہ میں پہنچا اس نے ہر شائع کا نہائیت غائر نگاہ سے متعلیہ کیا اس پورے تماشے کو اپنی نگاہ کے دامن میں سمیٹ کر نوٹا تاہل انگلستان پر ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اس نے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا اور تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اس لیے کہ جو شاخ نازو پہ آشیانہ بنے گا نہ اس دوار ہوگا اندازہ لگائیے وہ مغرب کا حیرت قدر کہ جہاں اچھے اچھے دانشور بھی جا کے کھو جاتے ہیں یہ تیس سالہ نوجوان طالب علم وہاں سے لوڑتا ہے اور اس زمانے میں جب جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے پوری دنیا اس تحضیب و تمدن کی تعریف و تعصیف کے اندر تفریدے لکھ رہی تھی وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ کیوں تھا اس نے ان بنیادوں کو دیکھ لیا تھا اس نے کہا تھا کہ تحضیب مغرب بے شک آئینہ بابیوار ہے لیکن سست بنیاد ہے اس کی بنیادیں ریت پر اٹھی ہوئی ہیں یہ تہر نہیں سکتی یہ قائم نہیں رہ سکتی لوگوں نے اس کی اس بات کو سنا اور ایک شاعر کا خواب کہہ کر آگے بڑھ گئے مغرب کی تعذیب اور ترقی کرتی چلی گئی اس کی درخشندگی میں آگ تیزی پیدا ہوتی چلی گئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ خودکشی کرے گی یہ تو ترقی کرتی چلی جاتی ہے اس نے کہا کہ نہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تعذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی وریزہ کاری ہے وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو حوص کے پنجہ خونی میں تیغے کارزاری ہے اور اس کے بعد اس کی دلیل دی کہ تدبر کی فصول سازی سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بلا سرمایہ داری ہے بہت پہلے کی باتیں ہیں برادرانِ عزیز اور یہ تعذیبِ مغرب کے اوپر ان کی یہ تنقید کسی ابلہِ مسجد کی تنقید نہیں تھی ایک دیدہ ور کی تنقید تھی صاحبِ شکلوں نظر کی تنقید تھی ایک قرآن کے طالب علم کی تنقید تھی جس کی قیفیت یہ تھی کہ وہ قوموں کے ہر نظریہ ہر مومنٹ ہر تحریک کو قرآن کے قانون کی روح سے دیکھتا تھا کہ قرآن نے اس کا معال کیا بتایا ہے تازیبِ مغرب کی ابر وہ مخالفت کرتا تھا تو اس لیے کرتا تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کی بنیادیں خدا کی مقرر کردہ مستقل اقدار کے انکار پر ہیں اس لیے اس کی بنیاد محکم نہیں ہے اور جس کی بنیاد محکم نہیں ہے وہ سپرسٹیکچر اپنے بوش سے آپ گر جایا کرتا ہے بہت پہلے اس نے یہ کچھ کہا ساری عمر جو واقعہ تو حوادث آتے رہے وہ اس کی اس چیز کی تائید کرتے چلے گئے عمر بھر وہ اپنے گوشے میں بیٹھا ہویا خموشی خموش ان تمام حوادث کو دیکھتا تھا تاں کہ اس نے اپنی آخری تصنیف میں کہ جو ان کی وفات کے بعد شایع ہوئی اپنی عمر کے پورے محاصل کو ایک نظم کے اندر سمتا کر رکھ دیا جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا اور جو آج کے میرے خطاب کا بھی عنوان ہے یہ ابلیس کی مجلس شورا بات کیا ہے اقبال ہر اس سیاست کو جس کی بنیادیں ذہی کی عطا کردہ رہنمائی پر نہیں اٹھتی ابلیسی سیاست اور فیرونی حکمت سے تعبیر کرتا تھا ابلیس سے اس کی مراد کوئی ذہنی یا تصوراتی ہستی نہیں ہے غیر قنعانی نظام کے علم بردار اس کے نزدیک عبالیس کہلاتے تھے وہ انہی ابلیسوں کے متعلق کہتا ہے کہ تیری حریف ہے یا رب سیاستِ افرنگ مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تونے اور بنائے خاک سے اس نے دو سد ہزار ابلیس یہ مجلس شورا در حقیقت یہ جو دو سد ہزار ابلیس بنائے ہوئے تھے اس تازیب مغرب کی خاک میں یہ ان کی مجلس سے شورا ہو رہے تھے وہ جو ابلیس ہمارے ذہنوں میں ہے اس کے متعلق تو انہوں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ ابلیس نے درخواست گزاری بحضور رب العزت کہ الہ العالمین مجھے اب ریٹائر کر دیجئے پینشن پہ بھیجئے میری یہاں ضرورت باقی نہیں رہی جواب ملا کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک اس دنیا میں آدم ہے اس وقت تک مجھے محلت دی جائے اور ہم نے تمہیں محلت بھی دی تھی تو یہ قبل از وقتی تم وہاں سے کیوں تلانا چاہتے ہو یہ کیا بات ہوئی نظم بڑی دلچسپ ہے لیکن میں صرف اس کا متے کا شیح ارز کروں گا کہا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاق اب یہاں یہ اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اب میری یہاں ضرورت باقی نہیں رہی یہ ابلیس کی مجلے سے شورا میں نے جو علف کیا کہ ان کی پوری فکر کا نچوڑ اس نظم کے اندر آگیا ہے یہ بات کیا تھی اس دور میں مغرب کی پوری سیاست کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ دو گوشوں میں بڑھ جاتی ہے یورپ کی جمہوریت اور روس کی اشتراکیت سارے شہر سمٹ سمٹا کے ان دو گروہوں کے اندر پٹ گئے ہیں اور یہ دونوں تیزیں علامہ اقبال کی نگاہوں میں تھی ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان دو تحریکوں کو اپنی اس نگاہ سے پہلے پرکھا کے جس میں اس نے مستعار فکروں کا سرمہ نہیں لگا رکھا تھا پھر قرآن کریم کی روشنی میں ان کے انجام و معال تک پہنچا اور پھر اس طرح سمٹا کر ہمیں دے گیا کہ اگر ہم ان چیزوں پر توجہ کرتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی میں نظم کے آخر میں جا کے یہ عرض کروں گا کہ یہ در حقیقت اقبال نے وارننگ دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک مملکت وجود میں آنے والی ہے دیکھنا اس میں یہ کیفیت تمہاری نہ پیدا ہو جائے جسے میں قوموں کی تباہی کا راز بتا رہا ہوں یہ ہے محاصر قبلیس کی مجلس شورا کی نظم انداز اس کا اقبال کا اس نظم کے اندر بڑا ڈرام آئی ہے بڑا محاکاتی انداز میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب فن اس نظم کو سٹیج کرے بڑی مؤثر یہ ثابت ہو سکتی ہے ہیملٹ کا پلے اگر آپ نے دیکھا ہے تو ذرا تصور میں لائیے اس سٹیج کو دور افق سے اس پار جہاں کچھ نظر نہیں آتا صرف ایک آواز کان میں آتی ہے وہ آواز ہے اکمال نے اوپر لکھا ہے ابلیس دور سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ اناثر کا پرانہ کھیل یہ دنیا دون خاکنانِ عرش آزم کی تمناوں کا خون نظر کوئی نہیں آ رہا صرف آواز آ رہی ہے دور افق سے اس پار سے یاد رکھئے اقبال کی تلویہات جنہیں کہا جاتا ہے وہ ایک بات کہتا ہے در حقیقت وہ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہوتا ہے ابلیس نے جو کہا ساکنانِ عرش آزم کی تمناوں کا خون تو یہ بات کیا کہی ہوتی ہے بڑی بلند بات کہی ہے قرآنِ گریم نے اپنے پہلے پارے میں قصہِ آدم کو کہ جو در حقیقت آدمی کی سرگزشت ہے اپنے مخصوص تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے وہاں بھی ایک مجلس کا نقشہ ہے خود باری تعالی صدرِ نشی ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہی جائلن فیل ارد خلیفہ ہم دنیا میں سابتا آبادیوں کا ایک جانشین بھیجنے والے ہیں صاحبِ اقتدار ملائکہ دست بستہ حاضر ہیں کہتے ہیں کہ جان کی امان پاؤں تو ارز کروں کہ اتجلو فیہا مین یسلو فیہا ویسکت دبا کہ ہمیں تو اس حیولہِ آب و گل کے اندر خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر آ رہی ہیں کیا اب کسے بھیجا جا رہا ہے اس قائلات کے اندر فوراں جواب نہیں دیا جاتا کہا کہ عالم و مالا تعلیمون اور ابلیس کہتا ہے ساکھ نانِ ارشِ آزم کی تمناؤں کا خون وہ سمجھتے تھے کہ نان و نصدی و بحمدگا و نقدس لکھ ہمارا حصہ ہے کہ ہمیں خلافتِ ارز ملے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ تمہیں نہیں مل سکتی یہ صرف پریشتوں کی تسبیح اور تقدیس کے بس کی بات نہیں ہے اس میں کچھ اور خوبیاں بھی چاہئے انی عالم و مالا تعلیمون ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے تاکہ نانِ ارشِ آزم کی تمناؤں کا خون اور آواز آ رہی ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نون حبلیس کہہ رہا ہے کہ وہ جس نے اس کو خود ہی بنایا تھا وہ خود ہی آج اس کو توڑنے کے لئے درکہ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں نے یہ کچھ کیا ہے وہ تو انسانوں کو یہ منواتا ہے کہ تم یہی کہتے ہونا کہ جو کچھ یہاں ہوتا ہے خدا کرتا ہے اور اب جو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کارگاہِ کائنات تمہارا تمدن تمہاری تازیب تمہاری یہ بستیاں اینٹ سے اینٹ ان کی بجنے والی ہے تو وہ خدا جس نے یہ کہتے پرشتوں سے چیلنج دے کہ یہ کہا تھا کہ انی عالم مالا تالمون عزیزہ نیمان ابلیس کی زبان میں بات ہو رہی ہے یہ وہ کہہ رہا ہے دیکھ لیا اتنا تجربہ کرنے کے بعد خود ہی وہ اس نتیجے کی اوپر پہنچا ہے کہ نہیں صاحب ناکامی ہوئی اسے توڑ پھوڑ دینا چاہیے اور یاد رکھئے وہ مغرب کی تازیب کو اس کا گہوارہ قرار دیتا ہے اس ساری تخریب کا اسی لئے اقبال نے اقبال کی وفات انیس سو اٹیس میں ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم سے بہت پہلے لیکن یہ سن چھتیس میں جو نظم اس نے لکھی بلکہ یہ تینتیس کی نظم جو اس نے لکھی ہے اس کے اندر وہ یہ چیزیں کہتا ہے کہ خبر ملی ہے خدایان بہروبار سے مجھے عزیزہ نے مان یورک کی قوت اپنی قوت اپنی استبداد کی انتہائی بلندیوں پر اس زمانے میں تھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان میں کمزوری آسکتی ہے این اس زمانے میں اقبال کہتا ہے کہ خبر ملی ہے خدایان بہروبار سے مجھے فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے اور اتنا ہی نہیں حرموغان حجاز کی ایک نظم کے اندر تو اور واضیہ تر الفاظ میں وہ یہ کہہ گیا ہے کہ شفق نہیں مغربی افق پر یہ جوہ خون ہے یہ جوہ خون ہے قلوع فردہ کا منتظر رہتے دوش و امروز ہے فتانہ وہ فکرِ گستاف جس نے اریان کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو وہ فکرِ گستاخ جب انسانی فکر وحی کی پابندیوں سے بے باق ہو جاتا ہے تو اسے وہ فکرِ گستاخ یا فکرِ ابلیس سے تعبیر کرتا ہے وہ فکرِ گستاخ جس نے اریان کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ اور دیکھئے برادرانِ عزیز اس دیدہ ور کی دور نگہی اس زمانے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جہانِ ناؤ ہو رہا ہے پیدا وہ عالمِ پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ ان جوے بازوں نے ساری دنیا کو ایک جوے خانہ بنا رکھا ہے یہ بچ نہیں سکتا اس کی موت قریب آ رہی ہے اس لئے عبلیس نے کہا کہ اس کی بربادی پہ آجام آدھا ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نون اب اس بربادی کے اسبات بیان کرتا ہے یہ کیوں برباد ہو رہا ہے کہا کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب یورپ کی امپیریلیزم یاد رکھئے اقبال جہاں ملوکیت کہتا ہے تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وراستی بادشاہت جو باپ سے بیٹے کو ملتی ہے وہی عبلیسی یا فیرونی انداز ہے یہ تو ہے ہی قرآن کی روح سے محض کسی کا بیٹے ہونے کی جہت سے وارث تخت و تاج ہو جانا سب سے بڑی عبلیسیت ہے لیکن اقبال اسی کوئی ملیسیت یا ملوکیت نہیں کہتا ملوکیت کی ڈیفنیشن اس کے نزدیک اور ہے وہ کہتا یہ ہے کہ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر نظام کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ مانرکی ہو وہ ڈیمکریسی ہو وہ ڈکٹیٹرشپ ہو کوئی ارسٹوکریسی ہو وہ تھیوکریسی ہو کوئی عبلیس کے نام پہ قائم ہو یا خدا کے نام پہ قائم ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یورپ بظاہر جمہوریت پسند جو تمہیں نظر آتا ہے آپ کو پتا ہے اس کی ملوکیت کیا ہے یہ علم یہ حکمت یہ سیاست یہ تجارت جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد کلونیونیزم مغرب کا امپیریلیزم مغرب کی دنیا کو تمدن و تعذیر سکھا رہے ہیں علم حکمت کالجیس کونز ہاسپیٹلز ریلین بجنیاں کنکمیں کیا کہتا ہے کیا فکر ملوکیت کی ایجادیں ہیں جو دنیا کے اندر گئی ہیں اور ابلیز کہتا ہے کہ اس سواہی کے لیے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسہ کا فسون مسجد و دیر و کلیسہ جو یہاں کہا ہے اقبال نے تو اس میں پریسٹ کریفت یا مسجدی پیشوائیت نہیں وہ تو آگے چل کے بتائے گا تو ابلیز یہ بتاتا ہے کہ میرا سب سے آخری موسر تری حربہ مسجدی پیشوائیت ہوتی ہے وہ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ان کے کانوں میں پھونکا کہ سیاست کو دین سے الگ کرو دوسری چیز یہ تھی جو میں نے ان سے کہا اور اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جلال پادشاہی ملوکیت اس قورم میں جسے آپ پادشاہی یا سلطانیت کہتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس لیے وہ جب کہتا ہے کہ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسہ کا پسوں تو کہا یہ ہے اس نے کہ میں نے ان کی سیاست کو دین سے آزاد کر کے بد لگام کر دیا اور عزیز آن ایمان آگے ایک شیر کہتا ہے اور وہ حقیقت میں نکتہ ماسکہ اور راز ہے اس تمام تباہی کا جو اس دنیا کے اندر اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے سنیے غور سے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا دوسرا مصرہ ساتھ پڑھ کے بات سمجھ میں آتی ہے میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوع میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا بات فتم ہو گئی عزیز آن ایمان ملوکیت کا استبداد ہو یا سرمایہ داری کی خونہ شامیہ یہ چار دن کی دنیا یہ لاش ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں غریبوں کے لیے عبدالعباد کی جنتیں تمہارے لیے ہیں ان پر آسمان کے دروازے بند ہوں گے یہ تمہاری تقدیر ہے یہ تمہارا مقصوم ہے یاد رکھو خدا کے مقرب بندوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں فاتوں سے جیتے ہیں پہنے کو کپڑا نہیں رہنے کو مکان نہیں لیکن مقربان بارگاہِ الہی اس لیے اس کے اوپر کبھی دل میں خیال نہ لے آنا کہ یہ اتنا کچھ لوٹ کے کیوں لے جاتے ہیں صرف یہ گر ہے جس کے سہارے برادران عزیز ملوکیت کا استبداد اور سرمایہ داری کی کیا سامانیاں زندہ اور پائندہ رہتی ہیں وہ وہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کو صبح سے شام تک یہ سبق پڑھاتے رہتے ہیں یہ بات تھی جو ابنیس کہہ گیا کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون اور اس کے بعد یہ جلال دیکھئے ابلیس کا کہتے ہیں نا یہ آگ سے پیدا ہوا ہوا ہے اس کا جلال ہے وہ کہتا ہے کون کر سکتا ہے اس کی آتشیں سوزاں کو سرب جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون ایک اور نظر میں بال جبریل میں جہاں مقالمہ ہے جبریل کا اور ابلیس کا جبریل کہیں سر راہے مل جاتا ہے اسے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس قدر خار و زبون دنیا میں پھیر رہے ہو تو ایک سجدہ کر لیتے تو کیوں یہ کچھ ہوتا ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ تم ہم میں سے ہو وہ ہے نا ایک روایت قرآنی کہ یہ معلم الملکوت تھا یہ ان کا استاد تھا تو وہ نظم بڑی دلچسپ ہے اور اس کے آخر کا شیر یہ ہے وہ جبریل سے کہتا ہے تبلیس کہ ذرا سوچو میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرے اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ ہے ابلیس کی وہ چیز کہتا ہے کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلِ قوہن کو سرنگون یہ پہلی آواز یا یوں سمجھئے کہ اوپنگ سپیچ ہوتی ہے اس کیابنٹ کی میٹنگ ایڈوائزرز ساتھ ہیں منسٹرز بیٹھے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ذرا رپورٹ پیش کرو تم اپنی اپنی خاروائی پیش کرو اور بتاؤ کہ کیا تمہارے خیالات ہیں اس کے لئے پہلا مشیر کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام کیا بات پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام اقبال نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ شیاطینِ ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو شیاطینِ ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو وہ دروازہ کھولتا ہے فید خود سیادرہ گوہد بغیر پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام اور دیکھئے برادران عزیز کہ ہم نے کیا کر دیا ان کے لئے ہے عزل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ہر وقت سجدے میں پڑے رہے ہیں جھکے رہنا دوسروں کے سامنے ان کی فطرت کا تقاضہ ہے سور سے سنیے نمازِ بے قیام نمازِ بے قیام حالانکہ وہ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ یہ جو تم نے معبود پراش رکھے ہیں اپنے ذہنوں سے ان کی حیثیت کیا ہے ہی خدا تا سجدہ اشکردی خدا جب تک تو اس کے سامنے سجدے میں پڑا رہے تو اس کی خدایی قائم ہوتی ہے کیوں یگے اندر قیام آئی خدا تو تو کھڑا ہو جائے تو یہ تو یوں پگل جاتے ہیں جیسے برخ کے معبود بنے ہوئے سورج کی روشنی سے پگل جاتے ہیں ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں لیکن قبلیس تو سبق یہ دیتا ہے کہ مسکینیوں محکومیوں نومیدی جعوید جس کا یہ تصبف ہو وہ اسلام کا ریجات مسکینیوں محکومیوں نومیدی جعوید یہ ہے نا جو کچھ اسلام بنا دیا ہوا انہوں نے یہ جو نمازِ بے قیام ہے اقبال کے کلام میں بڑی تفصیل سے اس سے گفتگو ہوئی ہے وہ مسلمان کے اس دوال کا رازی اس میں بتاتا ہے کہیں وہ کہتا ہے کہ مجاہدانہ حرارت رہی نصوفی میں بہانہ بے عملی کا بنی شرابِ الست فقیحِ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مارکے ہیں شریعت کے جنگِ دست بدست گریز کشمکشِ زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست کہیں وہ کہتا ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستیِ احوال صوفی کی طریقت میں فقط مستیِ احوال ملہ کی شریعت میں فقط مستیِ گفتار شاعر کی نوا مرداؤ افسرداؤ بے زاؤ افکار میں سر مست نہ خابیدہ نہ بے دار وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستیِ کردار اندازِ بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں ہدر جائے میری بات یا وسطِ افلاق میں تقبیرِ مسلسل یا خاک کے آگوش میں تصویح و مناجات وہ مذہبِ مردانِ خدا گاہو خدا مست یہ مذہبِ ملہ و جمادات و نباتات کہتا ہے کہ ہے عزل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے قیام اور جگر شک ہو جانے والی بات آگے ایک آسی ہے درہ درہ نظیب وہ کہتا ہے کہ عارضُ اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں عارضُ اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام حالانکہ انسان انسانیت کی سطح پہ تو آتا ہی اس وقت ہے برادرامِ عزیز جب اس میں تخلیق کی عارضُ پیدا ہوتی یہ کہتا ہے کہ ہر کے ہورہ لذتِ تخلیق نیس نزدِ ماز جُز کافی روز ذنبیق نیس مازِ تخلیقِ مقاصد زندہ ہے ان کے جنہیں میں سلا دیتا ہوں تو یا تو عزو پیدا ہی نہیں ہوتی ہے اور اگر کبھی یوں ہی کروٹ لیتی ہے تو یا وہ مر جاتی ہے یا خام رہتی ہے کہتا ہے یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج پھر ذہن میں رکھئے کہ ایک ایڈوائزر اپنا کارنامہ پیش کر رہا ہے رویدار پیش کر رہا ہے اس نے کارکردی کی تکھا رہا ہے ابلیس کو یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام کہ بعد ایک بڑی گہری بات کری کہتا ہے کہ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کام تر نہیں علم کلام وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے فلسفے سے بھی بہت سی قوموں کو تباہ کیا تھا اس سے تیلے فلسفہ بھی وہ اپلا توری کہ جو کچھ اس کائنات میں نظر آتا ہے یہ ہے ہی نہیں مایہ ہے فریب ہے سراب ہے حقیقت میں ریالیٹی جو ہے وہ آسمانوں کے اوبر کہیں اور جگہ ہے پہلے یہ فلسفہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس فلسفے کو مغرب میں عام کیا اور وہاں کی قوموں کو اس کی روح سے تباہ کیا کسی لئے اقبال اس کے خلاف وارم کرتا ہے مسلمان کو کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگاہ میں بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلا کی یہاں کے معاملات تو سارے ہلجے ہوئے ہوں اور بیٹھے ہوئے آسمان کی باتیں سلجھا رہے ہیں دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ یا مردہ ہے یا نظر کی حالت میں گریفتار جو فلسفہ لکھا نگیا خون جگر سے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہی فلسفہ ہم ادھر نہ سکتے تھے لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ انہیں قوالی کی چھاب سے جلدی سنایا جا سکتا ہے تو کہا ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا چکر ہم لیتے یہ بڑا آسان طریقہ تھا تبہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کام تر نہیں ان میں قرام ہم جانتے ہیں اس سے بھی ہم نے بڑا کام دیا ہے لیکن یہاں بڑی آسانی سے یہ کچھ ہوں اور اس کے آگے ہے ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہنگامہ ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بینیاؤں عزیزہ نے مانتا ہے بڑی گہری بات ہے اس کے اندر جھوٹ کبھی جھوٹ بن کر لوگوں کے سامنے آکے انہیں فریب نہیں دے سکتا اسے سچ کا لبادہ اوڑنا پڑ سکتا ہے آپ سے ایک شک کارہ گھنٹہ تک باتیں کرتے رہے وعدے کریں سب چیزیں تیہ ہوں معاہدہ ہو سب کچھ کرنے کے بعد اڑتے وقت یہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ میں نے کہا ہے لیکن یہ سارا جھوٹ ہے بلکل سچ نہیں سکتا ہے اس میں ایک رتی بھی تو آپ اس کا فریب کھا جائیں گے کیا ہے فریب تو اس وقت کھاتے ہیں جب وہ قرآن اٹھا کے آپ کہتا ہے کہ صاحب لفظ لفظ سچا ہے خدا کی کہتا ہے ذرا جھوٹ اس کے اندر رہی جھوٹ بے نقاب فریب بے ہی نہیں سکتا ہے ابلیس جب دین کو مذہب کی سطح پر لاتا ہے تو وہ کرتا یہ ہے کہ دین کی ساری اسطلاحات اسی طرح سے قائم رکھتا ہے کوئی نئی اسطلاح وضع نہیں کرتا کہ بھٹک جائیں گے یہ اس کے سارے ارکان جتنے ہیں ان کو اسی طرح سے قائم رکھتا ہے نماز روزہ حج زکاة کلمہ نظریہ یہ ساری چیزیں اسی طرح ایک لفظ اس میں نہیں بدلتا کرتا بھی رہے یہ پیکر زندہ رکھتا ہے روحیں کھینٹ لیتا ہے الفاظ واقعی رکھتا ہے معانی مصد کر دیتا ہے یہ دھوکت بائی ہوئی امت سمجھتی رہتی ہے کہ ہم فیل واقع اس زندہ حقیقت کو بوجھ رہے ہیں در حقیقت مذہب دین کی ممیشورہ لاش کا نام ہوتا ہے برادرانی جس کے خد و خال تو وہی نظر آتے ہیں بس ذرا سا فرق ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہوتی ہے یہ مردہ ہوتا ہے بہت اتنا سا فرق ہوتا ہے وہ مشیر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ اس سے گھبرائیے نہیں ہیں جو ریپورٹیں آ جاتی ہیں کہ اس سال چودہ لاکھ حاجی جمع ہو گئے تھے خدا کے فضل و کرم سے ایک شہر ایک کراچی سے ریپورٹ یہ آئی ہے کہ ایک جماعت کو تیرہ ہزار کھالیں قربانی کی ملی ہیں اس نے کہا کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بینعام گھبرائیے نہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں سرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور گھبرائیے نہیں کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بینعام اور ہمارے دور کی ایک بہت بڑی تحریک پر ایک تنقید ہے اقبال کی بڑی گہری تنقید اقبال نے لکھا یہ ہے کہ قوموں میں کسی آسمان سے آنے والے کا تصور جسے محمور بن اللہ کہتے ہیں قوموں کی ناومیدی کے زمانے کی پیداوار ہوتا ہے فرسٹریشن سے یہ پیدا ہوتی ہے جب قومیں اروج پر ہوتی ہیں تو اپنی کامیابی ہیں اپنے قوت بازو سے حاصل کرتی ہیں لیکن جب وہ زوال کے گڑے میں گر جاتی ہیں تو پھر کسی اٹھانے والے کا انتظار اس کو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب تک بچہ اپنے پہنچ چلتا جائے وہ کبھی امی ابا نہیں کہتا جو ہی گرتا ہے تو پہلی آواز نکلتی ہے امی پھر وہ آنے والے کا انتظار اس کو ہوتا ہے اٹھاؤ مجھے آ کر اطبال نے کونڈک جواحلال نہرو کے خط کے جواب میں جو باتیں کہی تھی یہ ان کی زندگی کے آخری دنوں کی باتیں باتیں نہیں ہیں درادران عزیز ایک پھٹے ہوئے جگر کی چیخیں ہیں جو ان کی دلان پہ آگئی تو اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے یہ آنے والے کے تصورات قوموں کے اندر فرفسٹریشن کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں مایوسیوں کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ آ کے تعلیم کیا دیتے ہیں اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال یہ مرزا غلام مصطاب پہ شیر آسمان سے آئے ہیں خاص پیغام لے کر اول تو ویسے ان بیچاروں کی تیغ کند ہو کر رہ گئی تھی بلکہ نیام ہی رہ گئی تھی تیغ اس میں تھی نہیں لیکن پھر بھی بے کارتوس کی جو بندوق ہوتی ہے وہ دونوں کے لیے ڈر کا موجب ہوتی ہے بندوق والے کے لیے بھی سامنے والے کے لیے بھی تو ڈر تو تھا نا کہ کیا باتا ہے اس میں ہوئی کارتوس اس نے کہا ہم آسمان پہ آکے تمہیں اس کا اکمی ناندل آ دیتے ہیں اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال خدا کی طرف سے اب ایک نئی ذہی مجھ پہ آئی ہے یہ کہنے کے لیے وہ آئے سنیے وہ کیا کہتا ہے یہ ابلیس مشیر کہہ رہا ہے کہ کس کی ناومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید اے جہاد اس طور میں مرد مسلمہ پر ہراؤ کس کی ناومیدی پہ حجت ہے پہلے مشیر نے یہ باتیں کہتا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے اس قوم سے اس مسلمان کی قوم سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ ان کی رضوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اس لیے یہ تیغ بنیام کی رہ گئی ہے مطمئن کر دیتا ہے اس کے بعد دوسرا ایڈوائیزر وہ اپنی کاروائی پیش کرتا ہے اپنی حسنے کار کردگی اب آئیے سیاست مغرب کی طرف پوچھتا یہ ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغہ کے شر وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑ دو اس امت کی باتیں یہ سوال ہی نہیں ہے یہ تو اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اللہ حسنہ مغرب کی بات بتاؤ کہ یہ جمہوریت کا ڈھنکا وہاں بج رہا ہے اس میں انسانیت کی کچھ بھلائی ہے یہ شاہی شر ہے اور وہ کہہ رہا ہے اپنے مشیر سے اپنے کلیگ سے اور وہ دیکھئے کہ آپ اس میں بھی منسٹروں کے کتنے وہ حسد اور رکابت کی باتیں چل رہی ہیں تو جہاں کے تازہ فطنوں سے نہیں ہے باقبر کجھ کچھ پتہ نہیں ہے گتا ہوں باقبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے یہ بات نہیں کہ میں بے خبر ہوں مجھے اس کا بھی پتہ ہے مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے اسے اور بڑی چیز ہے برادنان عزیز اب آیا دیموکریسی جو مغرب کی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر تو سمجھتا ہے یہ ملوکیت سلطانیہ جمہور آگئی یہ عوام کی بادشاہت ہے ان کے ہاتھ میں اقتدار آگیا بلکل نہیں یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے قبل اس کے کہ میں ریپورٹ کا اگلا اسہ بیش کروں یہ عرض کرنوں کہ اقبال نے ثانی اکیس بائیس میں یہ بات کہی تھی کہ ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر ازنوائے قیسری دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو وہ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اس سرابے رنگو بھوکو گل ستاں سمجھا ہے تو آہ اے نادہ کفستو آشیاں سمجھا ہے تو عزیز آنے مان یہ اس دور کی بات ہے جیسا کہ میں نے ابھی اس حرص کیا دنیا میں کسی جگہ سے ایک آواز اس کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی اور بھولا مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں صاحب اسلامی جمہوریت کا مذہب ہے اس لیے یہ این جمہوریت ہے جو مغرب کے اندر آ رہی ہے اقبال اس دور میں یہ بات کہتا تھا کہا یہ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر تو خود ایک شورائی نظام ہے میوچول کانسلٹیشن سے معاملات کے فیصلے کرنا کسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں تو پھر یہ جمہوریت مغرب کی اسلام کے منافع کیوں ہے فرق ہے اسلام میں قانون سازی کا اختیار بلا حدود اور قیود کے کہ قیامن تو ایک طرف سو فیصد کو بھی نہیں اس نے مستقل غیر متبدل انوائلیبل انمیوٹیبل ایک فریم دیا ہے ایک گونڈری لائن دی ہے ایک اصول دیئے ہیں افدار دیئے ہیں اور کہا یہ ہے کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ملت کے واہمی مشورے سے تم بھائی لوت بنا سکتے ہو لیکن ان لائن سے تجاوز کوئی نہیں کر سکتا ساری کی ساری امت مل کر بھی ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کر سکتی پوری انسانیت ان میں حق کو اضافہ نہیں کر سکتی کنٹرولڈ ریموکریسی سے آپ کہیں گے واہمی مشاورت کا نظام جس کے اوپر خدا کی دی ہوئی یہ قیود اور حدود حاوی ہیں ان کی لائن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں مغرب کی جمہوریت ان کنٹرولڈ ڈیموکریسی اس میں اکیامن کی رائے جو جی میں آئے قانون بنا سکتی ہے جس قانون کو چاہے منسوخ کر سکتی ہے لہٰذا یہ چیز کے جس کی تعریف و سنائے استدر ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی کی مشینری ہے کہ کون کے نمائندوں کو اکٹھا کر کے ان کے باہمی مشوروں سے فیصلہ کیا جائے بات اصل میں یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے اگر آپ فیصلے بے باگ کرتے ہیں آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ ابلیسی نظام ہے اور اگر ان فیصلوں کو آپ خدا کی متعین کی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں یہ قرآن کی جمہوریت ہے ورنہ جہاں تک افتریت کے فیصلوں کا تعلق ہے قرآن کریم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں کہا ایک دو چار تو ایک طرف رہے اگر تو دنیا کی اکثریت کا اتباہ بھی کر لے گا تو وہ بھی تمہیں خدا کے راستے سے دہکا دیں گی اس لیے کہ اس کی بتائی ہوئی متعین کی ہوئی حدود مکمل ہو گئی غیر متبدل ہو گئی اس لیے ان کے خلاف کی قیامن نہیں کوری دنیا کی عبادی کی اکثریت بھی اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم ستن ان کے اتباع میں چل کے خدا کے راستے میں نہیں چل سکو گے اس کے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو رہا قرآن کے آئینے میں مغربی جمہوریت کا تجزیہ جو اقبال نے کیا اس میں ایک جگہ اور بات بھی کہی ہے اور اس پہ نہ جاننے والے عام طور پر تنقیدی لبکشائی کرتے ہیں اس نے کہا یہ تھا کہ گریزہ سرزہ ہم جمہوری غلامِ پختہ کارشو یہ جو مغرب کا طرز جمہوری ہے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مردِ پختہ کار ہو تو اس کی اطاعت کر لی جائے اس کی دلیل اس نے یہ دی تھی کہ از مغزے دو سد خار فکرِ انسانِ نمی آئے دو سو گدہ اکٹھا کر لی جائے تو ایک انسان جتنا نہیں سوئی سکتا ذرا سوچئے برادرانے عزیز اگر کسی قوم کے افراد کی تعلیم و تربیت اس انداز کی نہیں ہوئی کہ وہ سطح انسانیت پر آ جائے اور خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے تو ایسی قوم کے اندر جمہوریت بڑی نقصان دے چیز ہوتی اگر اس قوم میں خوش قسمتی سے کوئی ایک فرد ایسا پیدا ہو جائے جس کا ذہن صاف ہو جس کے قلب میں ملت کا درد ہو تو وہ کام از کام اپنی مرضی سے کچھ فیصلے تو کر سکے گا ایسی قوم کی جمہوریت کے اندر فیصلوں کا دار و مدار ہوگا جمہور پہ جمہوریت میں ہر صاحب اقتدار ہر وقت درتا رہتا ہے کہ میں کہیں عوام میں پاپولر نہ ہو جاؤں انپاپولر نہ ہو جاؤں اور عوام کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ سرمایہ داروں کے قبضے میں ہوتے ہیں یا مذہبی پیشوائیت کے قبضے میں ان ممالک میں جہاں عوام کی تربیت انسانی سطح پہ نہیں ہوتی جمہوریت کے معنی ہوتے ہیں سرمایہ داری کا نظام یا مذہبی پیشوائیت کا اقتدار وہ جمہوریت ہوتی نہیں جمہوریت اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی صاحبِ سکر کوئی صاحبِ دل اگر اس قسم کا مل جائے تو جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ اپنی ثواب دیت کے مطابق فیصلے تو آپ کے کر دے گا اس کے مطابق چلا تو دے گا ورنہ اس وقت تو ہر وقت یہ فکر پڑی رہ گی کہ میں نے اگر ان عوام کے مذہبی پیشواؤں کے سرمایہ داری کے نظام کے خلاف کچھ کیا انپاپولر ہوا اگلے الیکشن کے اندر دو ووٹ بھی مجھے نہیں ملیں گے جمہوریت کے لیے ضروری چیز ہے کہ عوام کی ذہنی سطح کو یہاں تک نایا جائے اور اسلامی جمہوریت کے لیے نہائید ضروری ہے کہ قرآنِ کریم کی متعین کردہ حدود جو ہیں ان حدود کی فکر عام ہو ہر مسلمان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ فلان بات اس حد کے خلاف چلی گئی ہے اور وہیں وہ کھڑا ہو کے اس کے اوپر گفت کر لے اس ان حدود کے تابع رہتے ہوئے ملد کے نمائندوں کے باہمی مشاورت سے جزی قوانین بنانا یہ اسلامی جمہوریت ہے مغرب کی جمہوریت جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہودی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ایک کھلاؤنا بن کے رہ گئی ہوئی ہے اسی لئے اس نے یہ کہا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ذرا سا اس کو ہوش آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں وہ پرانا ڈریس جو ہے پرانا جو پیکر ہے وہ اب اچھا نہیں جچے گا نہیں اس کی نگاہوں میں اس کی اندر وہی رہنے دیا پیکر اس کے بعد لباس ہم نے اس کو جمہوری دے دیا دو شیر اگلے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کارو بار شہر یاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود امیر و سلطان پر نہیں ہے منحصر مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ڈیموکریسی ہو یا بادشاہت ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر فارم آف گورنمنٹ کا سوال ہی نہیں ہے روح کا سوال ہے وہ کہتا ہے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام شہرہ روشن اندرود چنگیز سے تاریخ تار یہ ساری دنیا کے اندر جو چنگیزیت پھیلائی جا رہی ہے برادران عزیز جمہوریت کے نام کے اوپر یاد پھیلائی جا رہی ہے لیکن شہرہ روشن اندرود چنگیز سے تاریخ تار یہ دوسرے مشیر نے یہ کہا کہ مغرب کے جمہوری نظام سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ابلیس نہ اس قوم سے ساتھ ستر کروڑ کی جو مراکش سے لے کہ انڈیا نیشیتہ کے بہر مواج کی طرح ہے کہ اس میں ہم نے ان کے دین کے اسطلاحات اور ان کی رسوم اسی طرح سے قائم رکھی ہوئی ہیں اور اس نیام سے تلوار کو نکال رکھا ہے بے فکر رہا ہے مغربی جمہوریت وہی پرانی ملوکیت ہے اس کی طرف سے بھی تمہیں فکر کی ضرورت نہیں تیسرا مشکیر آگے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا یہ سراب میں مطمئن ہوں اگر بادشاہت کی روح باقی رہتی ہے جمہوریت سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب کار مار یہودی نظام اشترا کی تو اس زبانے میں بڑے زوروں پر تھا وہ کہتا ہے اس کے متعلق کیا ہے سنیئے رادر عزیز آن امان کار مارس کے متعلق القابات یا اس کا انٹروڈکشن کن الفاظ میں ہوتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کار مارس کو جس قدر کمپلیمنٹس اقبال نے پے کیے ہے خواہو ابلیزی کے زبان میں کیوں نہ ہوں کوئی بڑے سے بڑا کمیونسٹ بھی یہ کچھ نہیں کہہ سکے گا بڑی زندہ حقیقت ہے جو شخص یہ کہہ گیا ہے وہ قلیمہ بیت جللہ اللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا قلیم بیت جللہ وہ مسیح بیسلیو نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب عزیزہ نے مانے اقبال کی عظمت ان مقامات پر اجاگر ہو کے سامنے آتی ہے اقبال کا یقین تھا کہ کال مارس سینے کی اندر ایک بڑا دل درد مند رکھتا تھا غریبوں اور مزدوروں کی مقہوریت پر اس کا دل خون ہو کر بہ گیا ہے اس نے اس کے لیے ایک علاج سوچا ایک نظام سوچا یہاں تک یہ چیزیں اس کے دل اور جذبات کی تھی لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس نظام کو چونکہ وہ وہیئے خداوندی کے تابع نہ رکھ سکا اس لیے یہاں آ کر وہ غلطی کر گیا سنیے کیا کہتا ہے صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی آن پیغمبر بے جبرائیل ذاں کے حق در باطل او مزمرست اس کے باطل کے اندر بھی حق چھکا ہوا ہے سنیے اگلا مصرہ قلب او مومن دماغلس کا فرس میں نے غلط نہیں کہا تھا برادران حزیز کتنا بڑا کمپلیمنٹ میں نے کسی بڑے سے بڑے کمیونس کے ہاں بھی نہیں دیکھا جو کہہ گیا ہے اور پھر یہ کہ نگاہ او با شاخِ آشیانہ اپنے مرکل سے بھی نہیں ٹوٹا ہوتا قلب او مومن دماغش کا فرس اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا قلب اور دماغ دونوں مومن ہوتے ہیں کہتا ہے یہاں آگے غلطی اس کو لگ گئے وہ قلیم بے تجلہ وہ مسیحِ بے فلیب نے اس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہے فردہ سوز یہ مشیر کہہ رہا ہے نا اس کو مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزِ حساب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا قبیت کا فساد توڑ دی بندوں میں آقاؤں کے خیموں کی تناب کہہ رہا ہے دریہ بس سے ولیس سے کہہ رہا ہے یہ ہے وہ خطرہ جو ہمارے لیے آ جائے گا ہمارا ولیسی نظام خطوں کر کے رکھ دے گا یہ ایک مشیر نے اس میں یہ کہا ہے یہ انیس سو چھتیس کی بات ہے کہ کوئی بات نہیں میں نے وہاں ہٹلی میں مسلینی کو پیدا کر دیا ہے جرمنی میں میں نے ہٹلر کو پیدا کیا ہے فاشزم نازیزم میرا خیال ہے کہ یہ اس کا توڑ کر دیں گی وہ کہتا بیٹھ رہے میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب کہ نگا یہ دونوں بڑھ بولے کھلی کھلی باتیں کر رہے ہیں فرنگی سیاست کو بے حجاب کرتے چلے جا رہے ہیں سچ بولتے چلے جا رہے ہیں ان سے نہیں یہ بات ہو سکے گی یہ ان سے توڑ ہو ہی نہیں سکے گا پانچویں مشیر ابلیس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ حضور ذرا توجہ سے سنیے بات بڑی اہم ہو رہی ہے یہ ابتدائی کچھ شیر چھوڑتا ہوں گھڑی تیزی سے جا رہی ہے اور بات اہم تو آخر میں جا سی آئے گی اس نے کہا کہ گرچے ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار سب کھوکلے ہو گئی کوئی کامیاب ان میں سے نہیں ہو سکتا وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز یہ مزدق کیا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورِ قدرتی سے ذرا پہلے ایران میں ایک ریفارمر اٹھا تھا جس کے متعلق بعد میں کہا گیا کہ اس نے شاید نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا اس نے اشتراکیت کا پرچار کیا تھا اور اس کی یعنی یہ ایران کی اس باتشاہت کے خلاف ایک چیلنج تھا ایک پروٹیس تھا ایک ریاکشن تھا مزدق اس کا نام تھا ناشیروان کا باپ اس وقت تختر تھا اس نے اس خطرے کو دیکھ کر اور کونسی ملوکیت اس خطرے کو نہیں بھانتے گی اس نے ملوکیت کو اور اس نے ناشیروان کو اس کے اوپر مقرر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو مزدق کو اور اس کے فالوہلز کو متبعین کو زندہ گڑوا دیا تھا دیواروں میں کنوا دیا تھا اسے مزدق کہتے ہیں اکبال نے اشتراکیت کا نام اسی نسبت سے مزدقیت بھی رکھا ہوا ہے اس کی اشتراکیت بڑی حد تک ملتی جلتی تھی روس کی اشتراکیت سے یا مارس کی اشتراکیت سے وہ کہتا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنوب سے کارکار کہتا ہے خطرہ دیکھو کتنا بڑا ہے داغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرک یہ سہرہ کے تووے کل تک جو کائیں کائیں کرتے پھرتے تھے وہ بازوں اور مقابلوں کا مقابلہ کرتے پھر رہے تھے مزدور اٹھ کر صاحبہ اقتدار بن رہا ہے کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط اطلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار ہم تو ان مزدوروں کی طرف سے ان محنت کشوں کی طرف سے ان کاشکاروں کی طرف سے بلکل مطمئن بے فکر دے گے ان کا کیا ہے یہ تو سہرانے بکری ہوئی ریت ہے یہ تو دشت کے خاک کے ذرنے ہیں ان کا کیا ہے کہتا ہے وہ دیکھئے سہی اس کا تماشا اس کی نفس مسیح آئی ایک گھونک اس میں ماری ہے وہ سارے آسمان کے اوپر چھا گئی ہے وہ اٹھ کے مٹی بڑا خطرہ نظر آتا ہے فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوہ بار میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فکر تیری سیادت پر مزار در رہا ہوں میں الٹنے والا ہے وہ جہاں انیس سو چھتیس میں برادران عزیز یہ باتیں کہی جا رہی ہیں ہمارا ذہن مرکوز ہو گیا ہے کہ یہ ابلیس اور اس کے مشیر کہہ رہے ہیں اکبال کہہ رہا ہے ان کے الفاظ میں ستیس سے بھی پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ایجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سہر فرنگیانہ ستیس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایشیا میں سہر فرنگیانہ بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے ابلیس کے کہ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فکر تیری سیادت پر مدار سن لیا ابلیس میں اکبال ایتن آرٹسٹ کبھی اگر مذہو ہوگا تو میں ارس کروں گا کتنا بلند آرٹسٹ تھا یہ شاہ میں نے کہا نا یہ ڈرامائی انداز ہو رہا ہے یہ ایڈوائزر بہرحال اس پریزیڈنٹ کے تابیں ہیں یہ اپنی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کچھ جھکے ہوئے سے سمٹے ہوئے سے حضور عرض داست یہ ہے خدوی کی گزارش یہ ہے اور جب ابلیس اوپر سے بولتا ہے تو آپ دیکھئے کس جلال سے بولتا ہے سن لیا میں نے ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمان توبت ہو دیکھنیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو چھتیس میں کہہ رہا ہے دو تین سال کے بعد یہ پیش انگویں کس طرح سے پوری ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی کے سن قرآن کے قوانین پہ نگاہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو تحریک اٹھی ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کہا کیا امامان سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو بیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تحضیب کے جام و سبو ذرا دیکھے تو صحیح ان کو توڑ کے کماشا کیا ہوتا ہے کہا رہا ہے کہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک جو گریبان فطرت کے ہاتھوں سے چاک ہوئے ہیں مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو اس کے فلسفے کے اندر وہ دیکھئے منطقی مزدقی منطق یہ ایک بڑی چیز ہے ایک چیز ہے اشتراکیت کا معاشی نظام دوسری چیز ہے وہ فلسفہ جس کے اوپر اس نظام کی بنیاد اٹھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ جو فلسفہ ہے اس کا مزدق کا یہ کار مارکسہ اس فلسفے سے یہ چاک رفو نہیں ہو سکتے جو اس طرح سے اس وطرت کے ہاتھوں سے چاک ہوئے ہوئے ہیں اس کے لئے کسی اور منطق کی ضرورت ہے اس لئے میں مطمئن ہوں اس کی طرف سے بھی کب در آسکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچھا گرب اور ڈیسکریپشن ملازہ فرماؤ یہ پریشہ روزگار آشفتہ مرب آشفتہ ہوں پریشہ روزگار آشفتہ مرب آشفتہ ہوں اور اس کے بعد سنیے برادران عزیز توجہ کو مرکوز کیجئے کہ بات کیا کیا گیا ہے پہلے کے جواب میں کہا تھا کہ مغرب کی جمہوریت سے ہمیں کوئی فکر نہیں وہ ابلیس کو شکست نہیں دے سکتا روس کی اشتراکیت سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عرضو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مجھ سے پوچھو خطرہ کہاں پنہا ہے ہمارے لیے اس قوم میں کیا ہے اس کے علم پر اس کی خاکستر میں برجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے لیکن وہ کہتا ہے اس راکھ کے ڈھیر کے اندر ابھی ایک چنگاری ہے جو کتاب اللہ ان کے ہاں پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے اس سے مجھے ڈھار آ رہا خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم ہضو ابھی ان میں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل کے اندر انسانیت کا درد جوش مار رہا ہے جو خدا کے قانون مقافہ کے عمل کے خوف سے تشکتہ رہتے ہیں یہ ابھی ان میں خال خالی صحیح لیکن موجود ہیں اور سنیے برادران عزیز کیا کہتا ہے جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے اکبال نے برادران عزیز میں کہوں گا اس دور میں سب سے بڑی خدمت جواریتھان جو کیا ہے وہ اشتراکیت اور اسلام میں ایک مواطنہ کر کے دکھایا ہے اسلام سرمایہ داری کے نظام کا اشتراکیت سے زیادہ دشمن ہے بڑھ کر دشمن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اشتراکیت کا بھی دشمن ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا ایک چیز ہے اشتراکیت کا معاشی نظام وہ سرمایہ داری کا دشمن ہے اسے تبار سے اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ بھی سرمایہ داری کا چونکہ دشمن ہے دونوں میں مماطلت نظر آتی ہے لیکن وہ بنیاد جس کے اوپر کمیونزم اٹھتی ہے بحثیت ایک فلسفے کے وہ اسلام کی یک سر نقیز ہے اس لیے اسلام کے نزدیک اشتراکیت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی یہ ہے وہ توجید جس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اشتراکیت کے فلسفے کو ماننے والا کمیونزم نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ کوئی مسلمان اس فلسفے کو ماننے والا کمیونزم ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کو اقبال نکھار اُبھار کر ہمارے سامنے کریں جہاں تک نظام سرمایہ داری کا تعلق ہے بہت تہلے کی بات خضر راہ میں آپ اس کی نظم دیکھئے سانت 22 کی وہ نظم ہے مجھے اس کی سعادت حاصل ہے کہ میں نے یہ نظمیں ان کی اپنے زبان سے سنوی لیے ان کی آنکھوں سے آنکھ اوجا ری تھے ہم آیت اسلام کی سٹیج پر کھڑے تھے خضر سے وہ کچھ کہتے تھے خضر کی طرف سے جواب ملا تھا بندہِ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیامِ کائنات میری طرف سے یہ پیغام نہیں یہ تو نیچر کی طرف سے ایک پیغام ہے جو تمہیں دے رہا ہوں مزدور کو جا کر میرا پیغام دے اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دارِ حیلہ گھر شاخِ آہو پر رہی صدیوں تلق تیری برات اور دستِ دولت آفرین کو مزد یوں ملتی رہی وہ جو سب کچھ پیدا کر کے دیتا تھا اس کو شام کو مزدوری اس طرح سے یہ ملتی ہے ان کے ہاتھوں سے اہلِ سروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکاة جا جا کے مزدور کو میرا پیغام دے کہ اٹھ کے اب بزمِ جہان کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے بالِ جبریل میں ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور بڑی عجیب گہری نظم ہے اس کے آخر میں لینن کہتا ہے خدا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کب دوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظرِ یومِ مقافات اپنی نظموں میں ہی نہیں اقبال نے اپنے خطوط کے اندر بھی بار بار اس کی تصریح کی ہے خواجہ غلاموں سیدین کے نام ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ باقی رہا سوشلزم تو اسلام خود ایک قسم کا سوشلزم ہے جس سے مسلمان سوسائیٹی نے آج تک بہت کم فائدہ اٹھایا ہے وہ قائد عاظم کے نام 1937 میں لکھتے ہیں جب قائد عاظم نے مسلم لیگ کی تعمیر نو کی تھی اور کہا یہ تھا اقبال نے اس خط میں کہ اگر مسلم لیگ نے غریبوں کی روٹی کے سوال کو حل نہ کیا تو چند دن کے بعد اس کا مستقبل بھی ایسا ہی تاریخ ہو جائے گا کہ جیسا دوسری تاریخوں کا تاریخ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے خائد عاظم سے کہا تھا کہ سنیے آپ لکھا ہے اس خط میں کہ اگر ہندووں نے سوشل ڈیموکریسی کو اپنے ہاں قبول کر لیا ہے تو ہندو مد کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اسلام کے لیے اشتراکی جمہوریت کو ایسے مناسب انداز سے قبول کر لینا جس سے یہ اس کے اصولوں سے نہ ٹکرائے اسلام میں کسی تبدیلی کے مرادف نہیں ہوگا بلکہ اس سے مفہوم یہ ہے کہ ہم پھر سے اسلام کو اس کی منظر شکل میں اس دنیا میں لے آئیں گے اقبال نے اس زمانے میں بار بار روس کو سمجھایا کہ تمہارا نظام انسانیت کے لیے آیا رحمت ہے لیکن تمہارا فلسفہ ایسا ہے اس میں بنیادی خرابی اتنی ہے کہ یہ نظام آگے چل نہیں سکے گا ایک فکر میں بات کیا ہے برادرانی عزیز یہ نظام چاہتا یہ ہے کہ ایک شخص دن بھر جان مار کر محنت کرے خون پسینہ ایک کر دے اور اس کے بعد اپنی محنت کے محاصل میں سے اپنی کام اگرم ضروریات کے لیے لے اور باقی سارے کا سارا ان کی ضروریات کے لیے دے دے جن کی ضروریات ان کی محنت سے پوری نہیں ہوتی بات ساری یہ ہے کہ میں ایسا کیوں کروں اسے جذبہ محرکہ یا انسینٹیو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسینٹیو صرف یہی ہے کہ جو میں کماؤں گا میرا ہوگا میں زیادہ زیادہ منہ کروں زیادہ زیادہ کماؤں زیادہ زیادہ کماؤں کے زیادہ زیادہ دوسرے کو دے دوں کمیونیزم کے فلسفہ کے اندر اس سوال کا جواب کوئی نہیں ملتا اس کے ہاں نیگیٹیو ایسپیکٹ تخریب تخریب یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اس کے ہاں پوزیٹیو یا مصبت کوئی چیز نہیں اکبال اپنی زندگی کے آخری دور میں بالخصوص روس کو مخاطب کر کے یہ کہتا رہا اور بڑے ہی مشفکانہ ہمدردانہ اور غمگسارانہ انداز میں کہتا رہا کہ وہ خدا خدا کر کے صدیوں کے بعد کہیں جا کے اس قسم کا معاشی نظام دنیا کے سامنے آیا ہے جس میں ان تباہ حال مزدوروں کسانوں کاشت کروں کو روحی ملے گی خدا کے لیے اپنے فلسفے کو ذرا سا تبدیل کر دے اسلام کی طرف لیا تاکہ مستقبل اس کے ہاتھوں میں ہو تمہارے فلسفے کی غلطی سے یہ نظام تمہارا فیل ہو گیا تو پتہ نہیں اس کے بعد پھر دوبارہ کب یہ اٹھے گا یہ چیز تھی جو اقبال روس سے کہتا چلا جا رہا ہے کہیں تو اس کو امید بنتی تھی میرے سامنے یہ ہے پس کے باعد کرد اے اقوام شاہ اس میں آپ دیکھئے ملت روسیہ کے نام جو پیغام دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ کرنا ہم اندر مقامہ تشنگاہ لا صلاتی لا کلیسہ لا الہ میں نے دیکھا ہے جو وہ کر رہے ہیں نفی کا گوھران ان کے سن کے اوپر سوار ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں بادشاہت نہیں کلیسہ نہیں خدا بھی نہیں چاہتا ہے کہ نہیں آئے دش روزے کے از زور جنوم خیش رازی تند بات آرد برو میرا خیال ہے کہ جب یہ سرسام اس کے سر سے اتر جائے گا تو وہ اس لا کے جھکڑ سے نکل جائے گا اس لیے کہ در مقام لا نیا سائد حیات سوئے اللہ می خرامت قائنات زندگی لا سے نفی سے ڈسٹیکشن سے تقریب سے نہیں مرتب پاتی ہے یہ تو قرآنی بنیادیں اکھیڑی جاتی ہیں تاکہ نئی بنیادوں پر نئی امارت استوار کی جائے اگر اکھیڑنا ہی اکھیڑنا ہو وہ کہتا ہے یہ نظام قائنات میں چل نہیں سکتا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اس کے لیے محکم بنیاد نہ کہیں سے ڈھونڈی تو یہ چل نہیں سکے گا جعوید نامے میں جلال الدین افغانی کے الفاظ میں وہ روس کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے نظم یہ بھی بڑی لمبی ہے لیکن اس کے بھی میں آخری دو تین شیر کہوں گا افغانی کہتا ہے روس کو کہ کردہ ہی کار خدا بندہ تمام شاباش یہ بڑے بڑے آقا بنے پھرتے تھے جو خدا بنے پھرتے تھے ایک ایک کو تُو نے توڑ کے رکھ دیا لیکن بگزرد لا جانبِ اللہ خرام اب تخریب بہت ہو چکی تعمیر کی طرف دیا اے کہ میں خواہی نظامِ عالمِ تُو ایک یونیورسل نظام چاہتا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نظام بنانا چاہتا ہے جستائی اورہ اساسِ محکمیں ارے اس کے لیے کوئی محکم بنیاد بھی تُو نے اپنے لیے تلاش کر لی ہے محکم بنیاد اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں مستقل اقدار جو غیقی روح سے ملی ہوئی ہیں اگر وہ بنیاد رکھی جائے اور اس کے اوپر یہی معاشی نظام استوار کیا جائے تو اس سے وہ انسانٹیو و جذبہ محرقہ مل جاتا ہے جس کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ کہ اپنی ضروریات پورا کر کے دوسرے کو فالتو دینا تو ایک طرف رہا ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو تنگی ترشی میں رکھتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر تبدیل دے دیتے ہیں وہ کہتا ہے قرآن سے مانگ یہ انسانٹیو ورنہ اگر یہ انسانٹیو تمہارے ہاں نہ رہا تو اس وقت تو تمہارا سارا جذبہ ہیٹریڈ اور نفرت پہ ہے سرمایہ داروں کے خلاف نفرت نفرت جب اگلی نسل آئے گی جس کے سامنے سرمایہ داری نہیں ہوئیں گے تو جذبہ وہ نفرت کیسے کریں گے پھر تو کونسا جذبہ محرقہ ان کو کام کیوں پر اپسائے گا اور آمادہ کرے گا وہاں جا کے تیرا نظام فیل ہو جائے گا اقبال چھتیس میں یہ کہہ رہا ہے درادران عزیز اور یہ میرے سامنے پاکستان ٹائمز ہے اس میں رشیہ کی کمیونیس پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر سیکٹری بریزنوف وہ پارٹی سے یہ کہتا ہے کہ سام ینگ پیپل پیراسائٹیکل ٹینڈینسی بورجوہ آئیڈیالوجیس آور اینیمیس سیکھ تو ایکسپلائیٹ فار دیر اون اینڈ سچ انہارڈن پیپل ہو آر فسٹیبل ٹو ایڈالوجیکل انفیکشن مصیبت یہ ہو گئی کہ یہ ہماری نئی نسل جو ہے یہ تو اس بھٹی میں سے نہیں گزری جس میں سے ہماری پہلی نسل گزری تھی سرمایہ داری کے نظام کے حامی ان کو ورگلا رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں اور ہمیں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی کو چھوڑ جائیں گے چھتیس میں اقبال نے وارننگ لی تھی آج ان کے ہاں کا سب سے بڑا لیڈر خود اعتراف کر رہا ہے اقبال کے سامنے اٹھتیس ساکھ اگر کے چین نے اچھی طرح سے خوش نہیں سنبھالا تھا لیکن دیدہ وار تو دیدہ وار ہوتا ہے بڑی دور سے آنے والی بات کو دیکھتا ہے بال جبریل کا سافی نامہ دیکھئے کس جوش و خروش سے اُبلتے ہوئے کہتا ہے ہمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے کرا خواب چینی سنبھلنے لگے چھتیس میں اور ایک اور نظم ہے اس میں بال جبریل ہی میں جس کی طرح بہت کم لگاہ لوگوں کی گئی ہے اس میں ایک مصرہ تو بڑا پرانا ہے حکیم سنائی کا جس کی تضمین کی ہے اقبال میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہوں میں ایک بات تھی ذرا گوھر سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں حضور حکم عصرہ فیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے پیدا وہ میری ٹو ٹری پھڑی رہ جائے یعنی انہوں نے اپنا فکر تھی بھی لاغے لے جائے حضور حکم عصرہ فیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے پیدا اور آواز آتی ہے کہ تُو انتظار کر رہا ہے ابھی کہ یہ قیامت کرنا دے پیدا ندا آئی کہ آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے کیا چیز گریفتا چینیاں احرام و مکی خفتہ دربتا تو یہ قیامت چھوٹی ہے کہ چینی تو قابے کی طرف جا رہے ہیں اور قابے والے سوئے پڑے ہوئے ہیں اس لیے عبلیس کہہ رہا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے گزدتیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے اور آگے سنیے برادران عزیز جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضہ ہے پیران حرم کی آزتی لیکن اثر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف اثر حاضر کے تقاضاؤں سے قرآن نے خود کہا ہے برادران عزیز حقیقتوں کے باہر آجانے کا یہ انداز بھی ایک ہے کہ ہم عالم انفس وفاق میں نئی نئی نشانیاں اپنی بے نقاب کرتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہر نشانی کے بے نقاب ہونے پر قرآن کی ایک حقیقت 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 اثابت آمن کے سامنے آجاتی ہے کسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ ڈرتا ہوں ہم نے تیرہ سو سو سال ہزار سال سے بڑی جدو جہد سے یہ کوشش کر کے یہ رکھا تھا کہ وہ جو ہے شر پیغمبر وہ ان کی نگاہوں سے اوجل رہے کہ ان کی طرف سے مجھے ابھی صدر نہیں کہ یہ اس کو بے نقاب در دیں گے وہ یہ خوب سوائے ہوئے ہیں ڈرتا ہوں کہ زمانے کے تقاضوں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں سنیے بر حضران عزیز ماننے والے کی زبان سے نہیں انکار کرنے والے کی زبان سے کہ شر پیغمبر کیا ہوتی ہے اقبال نے دو جگہ دوباتیں لکھیں ایک تو اس نے جعوید نامہ میں نوحہ ابو جہل لکھا ہے ابو جہل کعبے کا دامن تھام کر اپنے گوتوں سے فریاد کرتا ہے کہ یہ ایک نیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نئی قیامت برپا ہو شام تک پہنچ جائے گی اور راستے میں اسے خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا نظام خداوندی کی تکلیل ہوتی ہے جس دن عورت کو باہر نکلتے ہوئے کسی کا ڈر نہ اور ابلیسیت اپنی شدت سے چھائی ہوئی ہوتی ہے جس دن عورت بچاری کو گھر کے کمرے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے دار اور خوف مار رہا کہاں تک کسی لگا گئی نے کہا یہ عادی سے زیادہ مخلوق جو انہوں نے ہم نے اپاہج بنا کے ان کے ہاں رکھی ہوئی ہے وہ تو یہی چیز ہے جس کی ناموس کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزمہ مرد آفری اور موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نئے کوئی فغفور و خاکان نئے فقیر رحمشین کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین مالک نہیں بناتا کہتا ہے یہ تو منی آرڈر بانٹنے والے ہرکارے ہیں پوسٹ مین ہیں وہاں سے روپیہ لیا جس جس کا ہے اس کو آکے دے دیا اپنی تو اس میں سے اس بسیادے کو روٹی ملتی ہے دا سہزار روپیہ روز بانٹ کے چلا جاتا ہے امین ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا تاکہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب سنیے انقلاب کیا ہے بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین قطع چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین آج کہیں بھولے سے نام لے دی دیئے کہ یہ جو آپ کے ہاں آدھی دنیا روز رات کردی بھوکی سوتی ہے ان کی روٹی کا انتظام دی دیئے کفر و انعاد کے فتوے لگنے شروع کر ہو جائیں گے ساتھ بے دین ہے گمینست ہے ملحد ہے کہتے ہیں یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین اس لیے ہے یہی بہتر الہیات میں اُلجا رہے اسے تھیالوجی میں اُلجا رکھو دینیات پڑھاؤ اس کسی بات یعنی یہ تو ہے نہیں کہ اس کو تم بے دین بنا دو دیر یا یہ ہو ہی نہیں سکے گا جھوٹ بے نقاب ہو کر کامیاب نہیں ہو سکے اس کا ارانی یہ ہے اس کے نصاب میں دینیات رکھ دی یہ کتاب اللہ کی تعبیلات میں اُلجا رہے کرتا رہے کہا کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلس میں شش جہاد مومن کا قوت بازو برادران عزیز توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلس میں شش جہاد ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات یہ کرنا ہے تم نے وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار فرمائیے اس کے لئے پروگرام کیا ہے کریں کیا خطرہ تو بہت بڑا آپ نے بتا دیا وہ خطرہ ہے واقعی ابلیس یہ تو یہاں سے ختم ہو جائے گی کیا کریں سنیے برادران عزیز پروگرام دیتا ہے ابلیس اپنے مشیروں کو یہ امت کے جس سے مجھے اتنا بڑا خطرہ ہے اس کی نگاہوں سے دینِ پیغمبر کو اوجل رکھنے کے لئے کرو کیا کہا کرو یہ کہ پھیل جاؤ سب جگہ اور ان کو الجھا دو ان مقدس مسائل میں کہ ابنِ مریم مر گیا یا زندہِ جعوید ہے ہاں یہ بتاؤں چھوڑو یہ سارے جس سے ان کے بڑا آسان مست پھیل جاؤ الجھائے رکھو اس دور میں الجھاؤ ان کو ابنِ مریم مر گیا یا زندہِ جعوید ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا اینِ ذات ہیں اور آنے والے سے مسیحِ ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزندِ مریم کے صفات کلاو ان کیوں کلاو یہ عقیدیں الجھاؤ ان باسوں کے اندر کلاو مناظرِ ان سے وقت، انرجی، روپیہ، توجہات، فکر، عمل سب اس کے اندر ضائع کرابو ان کا ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امتِ مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ باس ہے ان کے اندر چہر دے فہاں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات خدا سے بے گانہ کرنے کے لیے پتھروں کے بدھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ان کے لیے تو ان مسائل کے بدھ تراش کر ان کو دے دیجئے اور پھر دیکھئے کس طرح سے دن رات اس کی پرشتش میں یہ لگے رہتے ہیں اس لیے کہ اس سے نجات ہوتی ہے کہا کہ دیکھ یہ کچھ کرو اور تم اسے بے گانہ رکھو عالم کردار سے باتیں کراتے رہویں حمل کی دنیا سے بے گانہ رکھو تاب بساتے زندگی میں اس کے سب مورے ہمات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانِ بے ثبات یہ دنیا آنی 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 بابا اس میں کیوں علیتی ہو چار دن یوں گزر گئی تو گیا ہوں گزر گئی تو گیا اصل دنیا تو آنے والی ہے ان کو چھوڑو ان کتوں کے لیے چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانِ بے ثبات سنیے کیا کہتا ہے ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب کر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے کماشا ہے حیات زندگی کی پرابلم نگاہوں سے چھپی رہے ہیں ایسی شاعری تو ایسا تصوف جو ایسے دینیات جو کچھ نہیں کرنے کی کہتا ہے ہر نفس درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات قرآن میں ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهْدَا عَلَى النَّاسِ ہم نے تمہیں اس طرح ایک دین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم تمام اقوامِ عالم کے عامال کے محاسب اور نگران رہو فریضہ دیکھ رہے ہیں اس امت کا دنیا کی قوموں کے عامال کے محاسب اور نگران کہ کوئی جادہ حق اور اعتضال اور عدل و انصاف تیز و لے تو نہیں جا رہا جہاں کوئی گیا اور اس نے اوپی کی طرح وہاں سے آواز دی تھڑے ہو جو کہاں جا رہے ہیں کہتا ہے کہ ہر نفس درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتسابِ کائنات اور آخری شعر اور پروگرام کی آخری کڑی ہے برادرانِ عزیز سنئے غور سے وہ کہتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاجِ خان گاہی میں اسے پھر ستِ خیرت پھر کچھ نہیں بھی گردہ تو اڈا ہے عبلی تو جاؤ اسے مزاجِ خان گاہی میں پختہ تر کر دو پھر جاؤ ان مسائل کے اندر کہ چاند دیکھنے کے لیے شرائط کیا ہے پھر جاؤ ان مسائل کے اندر کہ قربانی کے لیے جو بکری لینی چاہیے اس کے اندر کس قسم کی خصوصیات ہونی چاہیے ذکر و فکرِ صبح گاہی کے اندر ہوئی حیرت ہو پختہ تر کر دو مزاجِ خان گاہی میں اسے یہ کر دو گے تو اس کے بعد پھر مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر اس امت سے بھی نہیں ہے آپ نے غور کیا دنیا کی ساری سیاست کے اوپر کس طرح سے تنقیدی نگاہ ڈالی گئی کیسے ابلیس مامون و محفوظ ہے ان تمام تحریکات سے جو دنیا میں اتنے اتنے ولولے اور غلغلے سے اٹھیں ہیں اسے خطرہ نظر آرہا ہے اب بھی اس ایک امت خطرہ نظر آرہا ہے دینِ پیغمبر اس کی سارے کوشش یہ ہے کہ اس کو منسل مانوں کی نگاہوں سے اوجل رکھئے اور اوجل رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو غیر مسلم نہ بنائیے لادین کی صورت نہیں داریہ واری بات جو ہے وہ نہیں بس ان کو ان مسائل کے اندر اوجائے رکھئے خان کیاہیت کا مزاج ان کی اندر داخل کر دیجئے اس دنیا سے نفرت کشمشتش حیات سے گریز نگاہیں ایک مہوم ثواب کے اوپر بس پھر سب کچھ ٹھیک ہے عزیز آنے مان یہ ہے ابلیس کی مجلس شورہ کے متعلق اقبال کی نظم آپ نے غور فرمایا ہے کہ یہ نظم کیا ہے ہمارے اس پورے دور کی ساری سیاست اور تحریکات کے اوپر نہائیت ارتقاض اور کرسٹلائیزڈ فارم کے اندر صحیح تفسرہ تنقید اور اس کے بعد مسلمانوں کا تجزیہ اور ابلیسی پروگرام کی تفاقیل ساری سامنے آگئے ہیں اقبال نے یہ چیز یوں ہی شاعری نہیں کی اقبال نے سنتیس میں یہ تصور دیا تھا ہندوستان کے شمال مغرب حصے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں ایک نئی مملکت قائم ہونی چاہیے اور اس مملکت کے لیے کہا یہ تھا کہ میں یہ اس لیے پروگرام دے رہا ہوں تاکہ اسلام کو اس نقش سے آزاد کر دوں جو عربوں کی بادشاہت نے ہزار برس سے اس کے اوپر لگا رکھا ہے یہ مقصد تھا اس سلطنت کے اس مملکت کے قائم کرنے کا کہ اسلام جو ملوکیت کی وجہ سے مسخ ہو چکا ہوا ہے اسے اس ملوکیت کے تاثرات سے نکال کر اسے اس کی منظہ معذرہ شکل کے اندر یہاں قائم کیا جائے اس لیے اقبال نے یہ مملکت کا وجود تصور دیا تھا یقین انہیں اتنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ لکھے ہوئے الفاظ ان کے موجود ہیں میرے حضرانی عزیز انتیس کے کہ میرے نزدیک اس علاقے کے اندر مسلمانوں کی آزاد جدہ دانہ مملکت کا وجود مقدر ہو چکا ہے ان کے لیے وہ جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا تھا کہ شاید میں تو اس وقت نہ ہوں گا مملکت اگر وہ بن گئی تو عبلیز کے ان حربوں سے تم نے محتاط رہنا یہ وارننگ تھی مسلمان وارننگ تھی پاکستان کے بنانے والوں کو کہ یاد رکھو یہ عبلیز ان حربوں سے آیا کرتا ہے کہیں یہ تمہیں انکنٹرول ڈیمکریسی بتایا گا جس کے اوپر خدا کی وحی کی مستقل اقدار نہیں ہوگی کہیں وہ اشتراکیت کی اس قسم کے نعرے بتائے گا کہ جن کی بنیادیں خدا کی مستقل اقدار پر نہیں ہوگی اور اس نے کہا سب سے بڑا درنے کا کام یا ان خطروں سے اس کو محفوظ ابلیسیت کو محفوظ رکھنے کا پروگرام یہ ہے اقبال نے یہ پروگرام پاکستان کے مسلمانوں کو دیا تھا درہ درانے عزیز کے دیکھنا کہیں مذہبی پیشوائیت کے چنگل میں نہ آ جانا تم نے یہ تباہ کر کے رکھ دیں عزیز آنے مان اپنی طرف سے کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے واقعات آپ کے سامنے ہیں ہم نے ایک ایک کر کے وہ کچھ کیا جس کے متعلق یہ ہم نے وارن کر کے کلا گیا تھا یہ شاہت مذہبی پیشوائیت کو آپ دیکھئے جو حضرات تقسیم کے وقت جہاں تھے جہاں دستان سے آئے تھے وہ اسے جانتے ہیں اور اس کی شہادت دیں گے کہ یہاں اس زمانے میں بھی یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اس زمانے میں مذہبی پیشوائیت کی گریفت یہاں اتنی سخت قطر نہیں تھی جتنی آج سخت ہو گئی تھی اس اٹھارہ سال کے عرصے میں اتنا جال ان کا بچھا ہوا ہے اس کا تصور بھی تقسیم کے زمانے میں نہیں ہو سکتا اتنا تسلط ان کا ذنوں کی اوپر ہو چکا ہوا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسے لوگ جو صحیح فیصلے کرتے ہیں صحیح نتائج پر پہنچتے ہیں ان نتائج اور فیصلوں کو باہر عام کرنے کی جورت نہیں پاتے ہیں کہ اس سے عوام کے اندر مذہبی پیشوائیت اشتیال کرا کر دے گی ہر شخص در رہا ہے سہما ہوا پھر رہا ہے انٹیلیجنشیا اور انٹیلیکچولیس قوم کا وہ اتنی سمت رکھتا ہے اپنے اندر تو اسے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو ہی یہ چیز ہے مجھے ذاتی تجربہ ہے آہ کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن جب یہ چیز کہی جائے کہ صاحب جو کمرے کے اندر کہتے ہیں آپ باہر بھی جا کے کہیے تو اطراف ہوتا ہے کہ کون پونڈا دی کھکھر ہوں اپنے دوالے لے لے جناب ہے ہمیں بوتھا سجا رہے ہیں یعنی پونڈا دی کھکھر اور پھر کسی میں جورت یہ نہیں ہوتی کہ ایک جھپٹ مار کے اس کھکھر کو الگ کرے وہ اس میں سے وہ دن پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں ان کی صورت یہ ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہر شخص تنقید کر رہا ہے یورت باہر نہیں کی جا رہی اور جس ملک میں یہ کیسیت کسی ایک تحریک یا ایک نظریہ کی بھی برادران عزیز وہ کیا اس ملک کے متعلق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آزادہ نہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکے گئے یہ کہا تھا اس میں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے کختاتر کر دو مزاج خانکاہی میں اسے اس اٹھارہ برس کے اندر یہ قوم مزاج خانکاہی میں کختاتر کر دی گئی ہے یہ تھا جو اقبال کہتے گیا تھا برادران عزیز میری بصیرت کے مطابق ہزار برس کے بعد جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں ایک قرآنی ذکر کا حامل قیدہ ہوا تھا یاد رکھیے اقبال معصوم نہیں تھا انسان تھا غلطیاں نہیں کر سکتا ہے صحبی ہو سکتے ہیں ان سے یہ سب تیز ہے لیکن اس کے شکر کی بنیادیں قرآن کریم تھیں قرآن کریم کی روشنی میں اس نے حالات حاضرہ کو پرکھا جانچا قرآن سے جو اس کو رہ بری ملی اس کی بصیرت کے مطابق وہ اسے دی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زمانے کے جو آگے تقاضے بڑھے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں قرآن کی روشنی میں پرکھیں اور پھر جو کچھ ہمیں قرآن کہے بغیر کسی قسم کے در اور جھجت کے بے بات آنا اس کو عام کر دیں یہ کہتے ہوئے میرا سر لیاز مدرگاہ رب العزت جھم جاتا ہے کہ جسے طبعہ اسلام کی قرآنی فکر کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہر معاملے کو قرآن کی روشنی میں پرکھنا جس نتیجے پہ وہ پہنچائے اسے بغیر کسی قسم کی ملامت اور خوف کے بے دھڑک بے باقانہ باہر کہہ دینا اور امت پر چھوڑ دینا کہ یہ تمہارے بھی یہ تمہارے خدا نے کہا تھا اب تمہارا جی چاہے تو اسے مانو جی چاہے تو اسے چھوڑ دو یہ ہے وہ چیز برادرانی عزیز جو کامس کامسان 38 سے اس وقت تک میں مسلسل دہرائے چنا جا رہا ہوں بغیر کسی قسم کا دعویٰ کیے ہوئے بغیر کسی قسم کا اپنا مفاد رکھے ہوئے میں نے آج تک پبلک سے کبھی چندہ نہیں مانگا میں نے آج تک کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں جو کچھ قرآن کی بصیرت مجھے سمجھاتی ہے اس وقت خدا کے علاوہ کوئی در میرے قلم میں نہیں ہوتا برادرانی عزیز آپ سے صرف ایک انتجاہ ہے دعا کیجئے کہ آخری سانس کا خدا مجھے اس مصدق پر قائم رکھے باقی رہا اقبال مجھ پر ذاتی بھی ان کے احسان میں نے ان سے بہت کچھ لیا ہے قرآن تو سمجھا ہے آسنا خود کی لحد پر شبن مفشانی کرے سبزہ نو رستہ اس دھر کی سیوے والی کرے ربنا تقبل منہ انہ کا انت سمیع العلیم